بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیسی ہنڈر انڈیس کے حوالے سے مارکٹ کے سنٹیمنٹس کیا ہیں کیا مارکٹ بولش ہونے جا رہی ہے رینج بریک ہو سکتی ہے یا نہیں اور اگر ہو سکتی ہے تو کیا افورٹ ہو سکتی ہے یا ڈاؤن ورٹ اسی پر ڈسکس کرتے ہیں اسی ویڈیو میں پہلے ہم کچھ پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے آپ دیکھیں کہ مارکٹ ایک ڈیفرنٹ ڈائنیمک ہوتی ہے مارکٹ اور مارکٹ ایک ڈیفرنٹ پیٹن کے حساب سے چلتی ہے کبھی بھی سیم پیٹن مارکٹ فالو نہیں کرتی اگر ہم دیکھیں پریویسلی جو مارکٹ نے جب اپنا 43,000 کے قریب کا اپنا ٹاپ لگایا تھا سپٹمبر 2020 میں اس کے بعد مارکٹ نے جو ایک کریکشن موڈ لیا تھا وہ بسکلی سیمیٹرکل ٹائنگل کی کریکشن کا موڈ لیا تھا اور پھر اگر ہم نے دیکھا یہاں سے بریک آؤٹ ہوا اور پھر مارکٹ نے ریلی لی 47,000 تک 47,000 اچیو کرنے کے بعد مارکٹ اگر اگر کریکشن موڈ کے اندر انٹر ہوئی اور پھر وہاں پہ جو رائزنگ ویچ کا پیٹن بنا اور پھر مارکٹ نے یہاں سے بریک آؤٹ دیا اور پھر مارکٹ نے اگر ایک اور ریلی لی ایک اور اپنا ہائی لگایا اراؤنڈ 49,000 اور پھر مارکٹ ہم نے دیکھا لاز کے تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں اور مارکٹ ایک سیم رینج کے اندر ہے یہ جو مارکٹ نے جو کریکشن پیٹن جو فورمیشن کی ہے اسے کہتے ہیں باکس کنسولیڈیشن پیٹن سو تین ڈیفرن ٹائم پیریٹ میں مارکٹ نے تین ڈیفرنڈ کریکشن موڈ اپنایا ہے پہلا سیمیٹرکل ٹائنگل دین رائزنگ ویج اگر آپ پرانے فالوورز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ سیمیٹرکل ٹائنگل رائزنگ ویج کے حوالے سے جو ہم اپنی پریویس والی ویڈیوز کے اندر اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں گے انہی دیٹس کے حساب سے تو آپ کو وہ پرانی ویڈیوز مل جائیں گے ہمارے اسی چینل کے اوپر یہاں پر ایک جو پوائنٹ جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب یہاں پر مارکٹ جب کنسولیڈیشن یا ہم کہیں کہ مارکٹ ایک کریکشن فیز میں ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی پیٹرن کے کریکشن فیز کے اندر ہو تو وہاں پر والیوم ایک سگنیفیکنٹ ویلیو رکھتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے جب ایک کریکشن موڈ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وائک آف اسٹریٹیجی کے حساب سے مارکٹ میں والیوم کم ہونا شروع جاتے ہیں اور سکڑنا شروع ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ مارکٹ میں والیوم بہت ہی کم جنریٹ ہوتے ہیں اور یہ جنرل ہی اس وقت ہوتا ہے جب مارکٹ اپنا بوٹم لگانے والی ہوتی ہے یا اپنی ایک سپورٹ کے پاس موجود ہوتی ہے جس لائک آپ اس والی کینڈل میں دیکھ سکتے ہیں کہ والیوم بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے ان ایریاز میں اگین ہوتا یہ ہے کہ جب والیوم بلکل سکڑ جاتے ہیں تو بیسکلی جتنی سیلنگ ہونی ہوتی ہے جو پروفٹ بوکنگ ہونی ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر مارکٹ ایک ریلی بناتی ہے سیم آپ کو یہاں پر بھی دیکھے گا کہ جب مارکٹ کریکشن فیز میں گئی تو ہم نے دیکھا کہ سگنیفیکنڈی والیوم بلکل ریڈیوز ہو گئے اور والیوم وہیں پر ہی ریڈیوز ہوتے جو اپنے سپورٹ کے پاس تھا اور جب وہاں سے مارکٹ ایک نیو ریلی کی طرف جانے والی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر واپس سے والیوم بڑھنا شروع ہو گئے بٹ جیسے ہی والیوم بہت زیادہ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جو ہمارے ریٹیل انویسٹرز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو مارکٹ یہ گئی اور وہ گئی اب تو اوپر کی طرف ہی سفر ہم نے شروع کر لیا مارکٹ بہت تیز ہے ہر طرف سے آپ کو بلش کی آواز آنا شروع ہوتی ہے کہ مارکٹ بولش ہے بولش ہے اب اس لیول پر جانے والی ہے اور مارکٹ کے سنٹیمنٹ بہت اچھے ہیں اور اب بجٹ آ رہا ہے اور یہ اچھی نیوز ہے وہ اچھی نیوز ہے تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے وہیں سے ہی مارکٹ نے کریکشن لیتی ہے اور یہ ایک خاص پیٹن ہوتا ہے کہ مارکٹ ہمیشہ جو ایک ریٹیل انویسٹر ہوتا ہے اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں مارکٹ سے مارکٹ اس کے اگینس میں چلتی ہے سو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت نیگٹیو بہت اچھے پوزیٹیو نیوز بھی تھی بٹ یعنی جو بجٹ کی انویسٹر ہوئی تھی اور بہت سارے انسینٹرز ملے بٹ آلٹی میڈلی مارکٹ کریکشن مورٹ کے اندر ہی گئی یہاں پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرنڈلی جو پوزیشن ہے جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کی نیوز آتی ہے سیل آف ہوتا ہے بٹ مارکٹ اپنا ٹیکنیکل رول پلے کرتی ہے اور وہیں سے ہمیں باؤنس ملتا ہے پھر یہاں پر لوگ ڈاؤن کھل گیا ہے جی لوگ ڈاؤن کھلنے کی نیوز کے بعد مارکٹ نیچہ آتی ہے اب اب وانستان کا بہت سنگین مسئلہ ہو رہا ہے اور کابل کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اب پاکستان کے لئے بہت پرابلم ہونے والی ہے وہیں سے مارکٹ اوپر کی طرف چلے جاتی ہے تو ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ بیسکلی یہ جو ایک ٹیکنیکل اینلیسز ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ٹیڈنگ سٹیٹیجیز کے اندر اور آپ کو صحیح طریقے سے مارکٹ میں سمجھنے کے لئے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی نوائزز کے اوپر آپ ٹریٹ کرو اور ڈیفرنٹ نیوزز کی بیس کے اوپر آپ ٹریٹ کرو تو لیولز میٹر لیول بہت بڑا اپنا رول ضرور پلے کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو لاس جو ویگ گزرا یہاں پر اس لاس ویگ کے اندر بیسکلی تین ٹریڈنگ سیشن تھے اور بیچ میں نو دس محرم کی چھٹی تھی ان تین ٹریڈنگ سیشن میں سے منڈے مارکٹ نیچے جاتی ہے اور ہم نے جو اپنی لاس ویڈیو کے اندر جو سپورٹ ایریا جس لاس ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کون سے دو کی لیولز ہیں اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لاس ویڈیو کے اندر اب آپ نے ویڈیو رہنا ہے دو لیول آپ کو بتایا گئے ہیں 46,900 کا اور اپ سائٹ کے لیے اگر 47,500 سے اوپر دیلی کی پروپر اوپر کی کلوزنگ آتی ہے تو یہ الی انڈکیشن ہوگا کہ دس ٹائم اب آپ دیکھیں گے کہ ویوم بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس دفعہ مارکٹ اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے لیے دو کی لیولز ہوں گے جن میں سے ایک 46,900 کا لیول ہے جو ہمارے لیے سپورٹ اس پورے کنسولیڈیشن جو باکس کنسولیڈیشن کی پیٹن ہے اس کا بیز بنتا ہے اس کی ایک اچھی سپورٹ بنتی ہے اور وہاں پر آپ اپنی بینک اٹائم کر سکتے ہو اڈلی انڈکیشن ہمیں ملے گی جیسی مارکٹ 47,500 سے اباب جاگنے شروع کرے گی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ دیکھو گے کہ وولیوم بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر مارکٹ نے منڈے والے دن 16 آف اگس کو اپنا جو لو لگایا وہ اپنا لو اس سپورٹ سے نیچے کا لگایا مارکٹ نے تقریبا 46,700 کے اراؤنڈ مارکٹ نیچے ڈریک ہوئی تھی بٹ اگر آپ دیکھیں تو اٹی میڈلی مارکٹ کی جو کلوزنگ آئی تھی آلدھو اس نے اپنی سپورٹ کو ڈریل کیا جہاں پر ایک پینک پیدا ہو گیا کہ جی اب تو سپورٹ یہ گئی اور وہ گئی بٹ آخر مارکٹ نے کلوزنگ کہاں دی وہ 46,900 سے اب اگس دی یہاں پر اگر آپ آرلی چارٹ کے اوپر دیکھیں تو یہی بیس سپورٹ جو تھی 46,900 وہ ڈریل ہوئی منڈے کے دن مارکٹ نیچے گئی اور مارکٹ میں آوازہ آنا شروع ہو گئی جی افغانستان پر چونکہ طالبان کا قبضہ ہو گیا تو پاکستان کے لئے بہت نیگٹیف چیز ہے تو یہاں پر بہت زیادہ سیل آف ہوگا بٹ ہوا کیا جیسے ہی نیچے ٹیک ہوئی مارکٹ نے اپنا لوگ لگایا بٹ آخر آور کے اندر مارکٹ واپس اسی زون کے اندر آ کر 46,900 سے اب آکر مارکٹ نے کلوزنگ دی یہ جو ایک سپورٹ ٹوٹی اور نیچے کی طرف گئی اور نیچے ایک لوگ لگانے کے بعد واپس اسی رینج کے اندر مارکٹ آ گئی اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو آپ یہ والی ویڈیو ہماری چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جو سٹاپ لاز ہنٹنگ کے اوپر میں نے آپ دوستوں کے لئے ویڈیو بنائی تھی جس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک جو مارکٹ موورز ہوتے ہیں وہ کس طرح رول پلے کرتے ہیں اور کس طرح سپورٹ توڑی جاتی ہے سپورٹ سے نیچے سٹاک جاتا ہے ڈیفرن سپورٹ توڑ کر نیچے جائے گا اور پھر واپس آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ واپس سے جیسے ہم ہمارا سٹاپ لاز ہٹ ہوتا ہے وائی سٹاپ لاز ہٹ اینڈ شیئر پرائیز موو اپ کہ ہمارا سٹاپ لاز ہٹ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں فٹسک تاوزن نائن ہنڈڈ ٹوڑ گیا اور مارکٹ نیچے لو لگاتی ہے اور وہیں جہاں دیکھتے ہیں ہمارا سٹاپ لاز ہٹ ہوتا ہونے کے بعد مارکٹ اوپر کی طرف چلے جاتی ہے سو جب تک کہ ڈیلی بیسیز کی پراؤپر کلوزنگ اس سپورٹ سے نیچے نہیں ہوتی تو وی کین ہولڈ اینڈ ایوین وی کین بائی ایڈ دیس لیول یہی ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جیسے ہم دیکھیں گے یہاں سے اگر سپورٹ مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی تو جیسی 46,450 اور 500 سے اوپر چڑھنا شروع ہوگی تو ہم والیوم دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں لاسٹ کے جو آور سے جیسی مارکٹ اپنے یہی 47,500 سے اوپر چڑھنا شروع ہوئی تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے یہاں پر چڑھی تو یہ فوراں والیوم تیز ہونا شروع ہے اور بڑھ گئے تو یہ جو ایک وائک آف سٹریٹیجی ہوتی ہے اس کے حساب سے جو پریویسلی مارکٹ کے ایک پیٹن چلا وہاں رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے ایک ہائی بنتا ہے والیوم کا پھر ایک لو بنتا ہے پھر جین اگین ہائی بنتا ہے اور جب ایک ہائی بن جاتا ہے وہی پر سیلنگ ہونا شروع ہوتی ہے پھر ایک لو بنتا ہے والیومیٹک بیسز پہ اور جب مارکٹ میں بلکل والیوم ختم ہو جاتے ہیں جہاں پر کوئی مووو نہیں ہو رہی ہوتی بہت بہت لو بولیوم کے ساتھ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم وہاں سے دیکھتے ہیں کیا اس دفعہ بھی ایسا ہوگا کہ یہی سے ہی ہم اگین کوئی وولیوم کی تیزی دیکھیں ہوفیلی یس اگین سیم وہی مارکٹ ابھی بھی اپنے باکس پر سالیڈیشن کے اندر ہی ہے بٹ اس دفعہ کا جو ایک پوزیٹیوٹی ہے وہ اگر وولیوم یہاں سے اگین بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور مارکٹ کے اندر اسپیشلی جو مین بوڈ آئٹم ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ سیمنٹ کے اندر لازٹ ورگنڈے کے اندر ریلی بنی اور تھٹا سیمنٹ ہو پی آئی او سی ہو ہمارے اور ڈیفرنٹ سیمنٹ کے سٹاک ہو جس میں چرار سیمنٹ ہو ڈی جی کے سی ہو ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو مین بوڈ آئٹم ہے ان کے اندر ایک اچھی ہمیں ایک باؤنس ملا اور وہ انہوں نے اپنے اپر سرکٹ کو ہٹ کیا اور وہاں سے ہم نے باؤنس دیکھا سو یہ کیا ایک دم اچانک ان لیویلز کے اوپر سے سیمنٹ کے اندر ریلی بنی ایسا نہیں ہے ہم نے لاز ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ اس والی ویڈیو کے اندر سیکنڈ لاز ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ پیٹرن ڈسکس کیے تھے کہ آپ کو دیکھنا کیسا ہے کہ آپ نے کہ یہ بولش کنٹینویشن پیٹرن میں ہے تو آپ نے انٹری کیسے لینی ہے جو سٹاک کنسولیڈیشن اور بریک آؤٹ کے لیویلز کے اوپر ہیں ان کے اندر آپ نے انٹری کیسے لینی ہے اور جس طرح سیمنٹ ایک بہت بہت بیرش کنٹینویشن پیٹرن میں تھا تو اس کے اندر آپ کو دو چیزیں بتائی تھی ایک یہ بتایا تھا کہ آپ اس کے اوپر فوکس رکھیں کہ ہر سپورٹ پہ آپ نے بائے نہیں کرنا ایسا نہیں ہے کہ وہ سٹاک نیچے جاتا ہے آپ فوراں بائے کر لیں پھر نیچے جاتا ہے پھر فوراں بائے کر لیں یہ تھوڑا آپ نے دیکھا ہے تھوڑا سا باؤنس لے رہا تو آپ بائے کریں بٹ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سے وہ کی لیویل سے جہاں پر آپ کی انٹری ہونی چاہیے چاہے وہ بیریش کنٹینویشن پیٹرن کے اندر ہی کیوں نہ ہو اس کی مثال میں آپ کو دوستوں کو دکھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ تھٹا سیمنٹ آپ لے لیجئے تھٹا سیمنٹ کے اندر پہلے سیکنڈ آف جون کو میں نے بتایا تھا ہم نے انٹری پہلے حالے کے پہلے انٹری ہم نے کی تھی سترہ روپے نووے پیسے پہ دین اگین ہم نے انٹری کی تھی انیس روپے کے اوپر پھر اگین سکھت آف اگس کو 22 روپے کے اوپر اگین ہم نے انٹری کی اب یہ وہ لیول سے جہاں پر ہم اکیومیلیشن کر سکتے تھے انہی لیولز کے اوپر اگر آپ نے اکیومیلیشن کی ہے اب آپ پھر آ کر اگر آپ اس کے چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے انہی لیولز کو اپنی سپورٹ بنایا اکیومیلیشن زون بنایا یہ وہ بلش کنٹینویشن پیٹرن کے اندر سٹوک تھا اور آپ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ یہ سٹوک اوپر گیا اسی کے حوالے سے اپنے جو ہمارا پریمیم گروپ میمبرز ہیں ان کے لیے جو 26 آف جولائی کے لیے دن ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر ہم نے یہ تھٹا سمن کے حوالے سے کہا دسکس گیا تھا تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ایک زبردست قزم کی سٹیو ریلی یہاں پر بھی ہم انجوائے کر سکتے ہیں سو آپ صرف سمن کے اندر اگر آپ نے ابھی کرنٹ پوزیشن کے اندر بائے کرنا ہے دیکھیں کول کا آپ یہ پوچھیں گے کہ کول صرف باقی سٹوک جو سمن کے سٹوک اس کے لیے پرولم کر رہا ہے ٹی اے سی 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 لیے نہیں کر رہا بلکل ایسے ہی ہے چارٹ یہ بول لے باقی کول کی جو پیچھے فرنمنٹل جو ریزن ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے سمن پورے سیکٹر کے لیے ایک ہی ہے بٹ اس کے چارٹ کچھ بہت زیادہ بہتر بننا ہے باقی تمام جو سمن کے سٹوک ہیں ان کے مقابلے میں ایک لکی کے چارٹ بہتر ہے اور ایک اس کے چارٹ بہتر ہے ٹی اے سی سی لکے سو یہاں پر ابھی آپ دیکھو کہ یہاں پر میں آپ کو بتایا تھا جو بھی ٹپ ملے گی بائے ہو جائے گی اس کو آپ بہت زیادہ ویٹنگ کرو الحمدللہ لازل دے میں اس کے اچھے وولیوم کے ساتھ اس نے دقریباً ساڑھے 6% گین دیا ہے مینیمم مینیمم مجھے لگتا ہے کہ 25 روپے 67 پیسے تک تو ایزیلی چلے ہی جائے گا اور اس کے بعد کے لیول جو ہے وہ 31 روپے 90 پیسے تک کے ہیں تو یہاں سے ایک اچھا کیپٹل گین ہم لے سکتے ہیں سو اب ایسا نہیں ہے کہ اگر اچانک ٹھٹا نے جو ہے وہ بنا دیا اپن لوگ لگا دیا اگر آپ دیکھیں اس کے چارٹ کنٹینیویسلی یہی ہم نے پہلے سترہ ساڑھے سترہ پر بائے کیا پھر انیس پر بائے کیا پھر انیس پر بائے کیا تین دفعہ کمیولیشن کر چکے اور آپ دیکھیں گے کتنی سٹیویسلی چار دن لگتار اپن لوگ کیا اسی کے ساتھ اور سٹاک اگر ہم بات کرتے ہیں سمنٹ سیکٹر کی ہی تو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ وہ لیول ضرور اچھی وہ لیٹ سپوز اگر آپ پھر اس کے چارٹ دیکھیں گے اگزیکلی اس نے اپنا لو ہٹ کیا یہی 34 50 کے لیول کا اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہی پر ہی اپنا لو لگانے کے بعد یہاں پر تھا ہم ویٹ کر رہے تھے کہ پہلے اس لیول پر آئی یہاں پر آیا آپ دیکھیں کہ یہ وہ لیول تھا جہاں پر انٹری بنتی ہے ان لیول پر انٹری نہیں بنتی تھی بٹ یہ وہ کی لیول ہے جہاں پر ہم انٹری بنائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ بلکل اس کے اندر موو نہیں دی بٹ جیسے ہی اس نے اس دن 34 کا ہی لو لگایا اور ہم نے دیکھا پھر اگین اس نے بھی اپنے اپر سرکٹ کو ہٹ کیا اسی طرح پی ایو سی کی کال دی تھی جیسے ہی یہ 115 کر پر آیا اس کے اندر ہم نے کہا کہ فوراں اس کے اندر ہم اپنی انٹری بنا رہے ہیں پی ایو سی کے اندر بھی چونکہ بھلے سمنٹ کے اندر نیگٹیوٹی ضرور ہے اور ہر لیول پر بائے نہیں کیا جائے گا یہاں پر بائے نہیں ہے یہاں پر بائے نہیں ہے یہاں پر بائے نہیں ہے بٹ جیسے ہی اس نے آپ یہ دیکھی یہ لو لگایا 114 روپے اور 50 پیسے کا یہی پر ہی بائے ہم نے ایٹم کی یہی پر ہی بائے کی کال دی کہ فوراں اس کے اندر ہم نے بائیں کرنی ہے 115 روپے پر بائے کیا اور اس کا سٹاپ لوس صرف ایک روپے نیچے تھا یعنی 114 روپے کا کوئی بڑا سٹاپ لوس نہیں ہے ان لیول کے اوپر سٹاپ لوس بہت لمبے ہو جاتے ہیں ایکزیکٹ لیول کے اوپر انٹری ہوگی تو آپ دیکھیں بھلے ہم نے ان لیول پر انٹری نہیں کی ایکزیکٹ لیول پر 115 کے اوپر انٹری کی اور اس نے بھی 125 روپے 39 پیسے پر اپر سرکر کو ہٹ کیا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بھی اس ویڈیو کے اندر بھی ڈسکیسن کی تھی کہ آپ جو بیریش کنٹینویشن پیٹن کے اندر ہیں مثال کے طور پر آپ یہی سارے سٹاک دیکھیں یہ بیریش کنٹینویشن پیٹن کے اندر ہے تو ہر لیول پر بائے نہیں کرنا کہ یہ سستہ ہو گیا جیسی 140 سے گرا 135 پہ 130 پہ 120 پہ 125 پہ 128 پہ ایسے بائے نہیں کرنا ایکزیکٹ لیول کا آپ ویٹ کرو وہ لیول آپ کے پاس آئے گا بلکل انٹری بنے گی بھلے وہ نیچے بھی جا رہا ہوگا بٹ آلٹیمیلی لیول کا ویٹ کرنا بہت ضروری ہے تو ایکزیکٹ لیول کے لیے آپ انٹری بناوگے بیریش کنٹینویشن سٹاک کے اندر بھی تو بھی آپ کا فائدہ ہوگا جو کنسولیڈیشن کے اندر تھے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا دو چیزیں یہ تو آپ نے اس رینج کے بوٹم کے پاس پائے کرنا ہے یہ بریک آؤٹ کے پاس جب ری ٹیسٹنگ ہے اس کے اندر آپ نے بھائے کرنا ہے جو بلکل کنٹینویشن پیٹن کےنінدر ہے جس طرح آپ کو میں نے تھٹا سمن کا دکھائیا کہ وہ بلکل کنٹینویشن سارے سمن جو ہے وہ بیریش کنٹینویشن پیٹن کے اندر تھے بٹ تھٹا سمن جو ہے وہ بلکل کنٹینویشن پیٹن کے اندر ہے تو جو بھی ڈپ ٹیلے لہی تھی ہم اس کے اندر بھائی کر رہے تھے قطعہ نظر اس بات کہے کہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے اسے ایک اور سیک آپ کو ضرور ملے گی بیسک مارکٹ کہیں نہیں گئی مارکٹ ابھی بھی اسی ہزار پوائنٹ کے بیچ کے اندر ہی ہے نیچے 46,900 اوپر 48,000 کے آراؤن میں بٹ کیا ہو رہا ہے ہو یہ رہے کہ اگر آپ سٹاک سپیسیفک رہیں گے سٹاک کی اپنی بائنگ لیول اور سیلنگ لیول کو آپ نوٹ کرو گے تو ہی آپ اس طرح کی مارکٹ کے اندر کامیاب ہوگے جو ایک وی شیپ ریکوری مارکٹ پہلے اس طرح کی لے چکی ہے جس طرح ہر سٹاک ہر لیول پر چل رہا ہے کسی وقت کوئی بھی کسی لیول پر بھی آپ نے بائنگ کیا ہو جب مارکٹ نے یہاں پہ کریش کے بعد وی شیپ ریکوری لی تو آپ کو ہر سٹاک ہی پروفٹ دے گے گیا ہوگا چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کا سٹاک ہو بٹ مارکٹ کی چال اس طرح نہیں ہوتی جنرل مارکٹ اس طرح نہیں چلتی اب جس طرح مارکٹ چل لی ہے مارکٹ کی اوریجنل چال یہی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انڈیکس اسپیسیفک نہیں رہنا بلکہ آپ نے سٹاک اسپیسیفک رہنا ہے سٹاک کی چال کو دیکھ کر ان کے لیول کے اوپر آپ نے بائنگ کرنا ہے مارکٹ یہاں سے اوپر بھی چلے گئی بٹ اگر بہت سارے سٹاک اور سیکٹر ایسے ہوں گے جو اپنی چال ابھی بھی نہیں پکڑ ہے مارکٹ یہاں سے دو ہزار پوائنٹ بھی اوپر چلی جائے گی اگر آپ کے سٹاک کی سیلیکشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو اس طرح کا کیپٹل گین نہیں ملے گا جس طرح کا ملنا چاہیے تھا مارکٹ کی بریک آرڈ کی طرف اینیویز ابھی ہم بات کر رہے ہیں کیسی ہنڈر انڈیکس کے حوالے سے یہاں سے جو باؤنس ملا ہے اور والیوم تھوڑے بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور وہی کی لیولز کے اوپر سے ہی باؤنس ملا ہے سو اس دفعہ لگتا بیسا ہے ایک اپٹمیسٹک ہونا ہو سکتے ہیں ہم اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر بوٹم پر بائی کیا یا سٹاک کو اچھے لیول پر بائی کیا سو وہ اپنی ہولڈنگ ابھی رکھ سکتے ہیں موسٹ پوبابلی کہ مارکٹ اپنی اس رینج کے ٹاپ کو بھی اب توڑ سکتی ہے جو ایک دیکھنے والی چیز ہوگی جس طرح میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ مارکٹ اپنی جب ریزیسٹنس کے پاس آتی ہے تو والیوم بڑھاتی ہے دیکھنا یہی ہوگا کہ مارکٹ واپس جب اپنی اسی ریزیسٹنس کے اور اسی باکس کنسولیڈیشن پیٹن کے ٹاپ کے اوپر جاتی ہے تو کیا وہ ریورسل کے کوئی سگنل ظاہر کرتی ہے یا یہاں سے مارکٹ کے اندر والیوم بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے بریک آؤٹ ہوتا ہے جن دوستوں نے یہاں پر بائے کیا ہے ابھی بھی وہ اپنا سٹاپ لاؤس 46,900 بلو کی ڈیلی بیسز کی کلوزنگ پر ہی رکھیں گے اور اپنے ہولڈ کر سکتے ہیں انٹین اللہ جب تک کہ کوئی ریورسل نہیں ہوتا اور جن دوستوں نے ابھی بائے نہیں کیا مارکٹ کو چیز مت کیجئے گا مارکٹ کو اگر آپ نے اس بیج کے اندر آپ انٹری کریں گے تو شاید آپ اسٹک ہو سکتے ہو جنہوں نے اپنے لیول پر انٹری کی وہ بلکل ہولڈ رکھیں گے جو بیج کے اندر اگر کوئی انٹر ہوگا تو وہ بھس سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسی پیٹرن جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اسی پیٹرن کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جب وہ اس کنسولیڈیشن سے بریک آؤٹ ہونے کے بعد جب ری ٹیسٹنگ آتی ہے تو ہی آپ نیو انٹری کروگے چیز نہیں کروگے کہ مارکٹ اوپر کی طرف جاری ہے تو میں بس اب فورا انٹری بنا لو ہوفولی مارکٹ یہاں سے اپنا اس ریڈسٹنس کو بریک کرنے کی اب صلاحیت رکھتی ہے لیکن انٹری لیول یا تو اپنے لیول کے بیس کے اوپر ہوگی یا جیسے ہی مارکٹ بریک آؤٹ دے گی تو اس وقت آپ اپنی انٹری بنا سکتے ہو اسی کی طرح ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے لیول کے اوپر پراپر انٹری کرتے ہیں ایکزیک لیول کا آپ ویٹ کروگے لیول پر آپ انٹری کروگے تو آپ کی انٹری بہت بڑا میٹر کرتی ہے بیچ کے اندر انٹری آپ کو لاز دے گی اسی کی ایک اور مثال آپ دیکھئے ہیں دیکھیں یہ فرسٹ آف جولائی کو ہم نے کال دی تھی جس میں ای پی سی ایل کی تھی کہ فورٹی سیون پہ ہم نے بائن کرنا ہے ای پی سی ایل اور بکشل پینڈ کی بائنگ ہم نے کری تھی ففٹی ٹو اور ففٹی تھری کے لیول پر اور یہ کال تھی فرسٹ آف جولائی کی ہم دیکھ لیتے ہیں ای پی سی ایل اس وقت کیا تھا فرسٹ آف جولائی یہ وہ دن تھا جبکہ یہ والا دن تھا فرسٹ آف جولائی کا جبکہ ای پی سی ایل یہاں پر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہاں پر ہم نے بائنگ کی کال دی تھی کہ ایکزیکلی فورٹی سیون پر آپ اکیمولیٹ کریں فرسٹ آف جولائی کو یہ اوپر گیا اور پھر اگین اس دن کا آپ لو دیکھئے ففٹ آف جولائی کو ایکزیکلی فورٹی سیون کے اوپر اس نے اپنا لو اور بوٹم ٹیچ کیا اس ایریا کا اور پھر ہم نے یہاں پر بائنگ کیا اور یہ اپنی ایک سموت ریلی کی طرف کیا تو فورٹی سیون پر بائنگ ہے اور سکسٹی پلس ابھی بھی آپ پروفٹ میں ہو اگر آپ کی انٹریز صحیح ہے آپ یوں میں ہولڈ اٹ اسی کی ایک اور ہم نے بکشل کی مثال دی تھی دیکھیں اس پورے رینج کے اندر بائنگ نہیں بنتی تھی جب تک یہ اس پوری رینج کے اندر تھا کوئی ہماری طرف سے پورے سبٹمبر اور پورے اس ایریا میں بائنگ نہیں دی فرسٹ آف جولائی کو پہلی دفعہ بائنگ کی کال دی تھی اور فرسٹ آف جولائی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ وہ دن تھا جہاں پر بائنگ تھا اس کا اگر آپ لو دیکھیں گے اسی دن ففٹی ون کا اگر آپ کو یہاں پر لو دیکھ رہا ہے تو ففٹی ون کا اس نے لو ٹچ کیا ہم نے یہی ففٹی ون ففٹی دو ففٹی تھی پر بائنگ کیا ففٹی فائف کے ہم نے ایوریج کی اور یہ تیزی کے ساتھ اب دو سو روپے کے لیول کے اوپر ہے سو وی دیڈ نوٹ چیز اینی سٹاک بٹ اس پورے ایریا میں نہیں تھی چارٹ پیٹرن ہم بول لیتے اب اس ایریا کے بعد جیسے ہی فرسٹ آف جولائی کو ہم نے انٹری کی اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو لگتار اس کے اندر پھر ایک اپر سرکٹ ڈیلی کی بیسج کے اپر سرکٹ ہے اس لیول پر انٹری نہیں ہوتی تیکنیکل بیسج پہ اس لیول پر انٹری ہوتی ہے سو آپ نے اب یہاں پر کیا ہے مارکٹ ایک رینج کے اندر ہے بہت سارے سٹاک نیچے گر رہے ہیں سب کچھ ہے بٹ کیا یہ سٹاک گر رہا ہے کیا ایپی سیل گر رہا ہے نہیں چونکہ ان کے اپنے چارٹ پیٹرن ایسے تھے کہ ان کے اندر ایک زبردست ریلی آنی چاہیے سو ایسے سٹاک کے اندر ہی آپ اپنی انٹری بنائیں گے سمنٹ سیکٹر پورا چلا لاسٹ ریڈنگ سیشن میں بٹ کیا لکی چلا نہیں لکی ابھی نہیں چلا چونکہ لکی کسی بے سپورٹ کے پاس نہیں ہے تو بہت سارے سمنٹ کے سٹاک نے اپنے اپر سرگٹ کو ہٹ کیا بٹ لکی نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ سمنٹ چلا ہے تو میں کسی بے سٹاک کے اندر بائے کروں گا نہیں آپ نے ان کے لیولز کو مدنظر رکھنا ہے کہ کیا وہ کسی ایک اچھی ایسی سپورٹ کے پاس ہے کہ جہاں پر میں اپنی انٹری بنا سکتا ہوں تو پھر آپ بائے کرو گے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی سیکٹر کے کچھ سٹاک چل گئے تو آپ نے کسی بھی اسی سیکٹر کے کسی بھی سٹاک کے اندر انٹری لے لی اس کی مثال آپ کو یاد ہے جو ہم پریبیس ویڈیو کے اندر ٹی آر جی اور ایوین کے کمپیریزن کے اندر بھی دے چکے ہیں سو یہ ایک سمرائز تھا مارکٹ کے اندر اگر ہم ان شورٹ بات کر لیں ان شورٹ یہی ہے کہ مارکٹ اب مومنٹم گین کر سکتی ہے بڑھ جب تک کہ اس باکس کی کنسولیڈیشن پیٹرن سے بریک آؤٹ نہیں دے گی ہاں اب اس کے اندر ٹیڈن یہی ہوگی یہ تو اپنی بیس سپورٹ کے پاس آپ بائے کرو گے یا آپ نیو انٹری کے لیے ویڈ کرو گے اس کے بریک آؤٹ کا اگر آپ انڈیکس کو دیکھتے ہو سٹاک کی سیلیکشن آپ الگ طور پر مارکٹ سے ہٹ کر کریں گے انڈیکس سے ہٹ کر کریں گے انڈیکس کو دیکھ کر اب آپ کی سٹاک کی سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے یہ ویڈیو آپ کی نیکس ویک کے لیے مومد اور معاون ثابت ہوگی افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا تو نہیں ہے کہ مارکٹ اپنا سپورٹ توڑ کے نہیں جانا مارکٹ جب تک کنسولیڈیشن مکمل نہیں کرتی نہیں ٹوڑ کے گیا تو اس نیوز کے اوپر ہم سیل نہیں کریں گے اور کوئی اچھی نیوز اگر پھر بعد میں آپ کو مل بھی جائے تو اس نیوز کے اوپر بھی آپ نے بائنی کرنا بائنگ آن لیولز ملتے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے اندر نیکس ویک مارکٹ کے انیلائیسز کے ساتھ کچھ دوست اپنی جو کیوری پوچھنا چاہتے ہیں سٹاک کی سیلیکشن کے حوالے سے وہ پوچھ سکتے ہیں چونکہ اتنی زیادہ کیوریز نہیں ہیں جن کو میں لے کر آپ کے لیے ویکلی بیسیز پر ان شاک کو انیلائیسز کروں سو اسی لیے اس پارٹ کو ابھی تک میں نے سکپ کیا ہوا ہے زیادہ کیوریز اگر جنرلیٹ ہوتی ہیں اگر آپ کمنٹ باکس میں زیادہ اپنے شاک کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہوفیلی نیکس ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کر لیا جائے گا تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیر لکھئے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ و ناصر